اصل میں انہوں نے انڈی اے مجھے بھیجا جس کے اندر یہ سائن کر رہے تھے کیمن آئلنڈ کا میں نے کہا بھائی کیمن آئلنڈ والےوں سے میں نے بات کی ہے وہ تو کہہ رہے نہیں ہے تو کیمن آئلنڈ کی گورنمنٹ تک میں نے بات پہنچا دی کہ یہ آپ کا نام یوز کر رہے ہیں اور کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس پہ نیوز بن گئی دنیا بھر میں نیوز آگے کہ بائنیس تو کہیں دنیا میں لسٹڈ ہی نہیں ہے تو میں نے ان سے بولا آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ تو کہیں دنیا میں لسٹڈ نہیں ہیں وہ یہ لے کے بیٹھ گئے اور انہوں نے جو بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں وہ ساری باتیں پتہ نہیں اوئی کوئین پھر اس کے بعد لکھا ہوئے وقار دکا کہ لوگ اس سے خوش نہیں ہیں پھر لکھا ہوئے کہ یہ ہمیں بلیک میل کر رہا تھا لسٹنگ کے لیے بھائی ہمارا کوئن تو آلریڈی لسٹڈ ہے کوئن مارکٹ کے اپ پہ ہمارا کوئن آلریڈی ہر جگہ چل رہا ہے مسئلے تو بائنینس کے چل رہے ہیں بائنینس کو پرابلم ہوئی ہے کہ میں نے کیمل آلینڈ کو کیوں کیا بھائی آپ کراچی میں آپ کہیں پر دکان کھولتے ہیں تو آپ کانٹریک کرتے ہیں آپ کہتے ہیں وقار دکا ہیڈ آفیس کا ہے میں کہتا ہوں جی لہور میں میرا آفیس ہے آپ کو پتہ چلتا ہے لہور میں اس جگہ آفیس ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے نا کہ فراڈ ہے فراڈ کمپنی تھی